غریبی سے جڑے مددوں کے پرتی میری ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے کیونکہ ہم نے اسے کافی جھیلا ہے اور مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا تھا میں نے پھر کافی فلوسفیکل ریڈنگ کی اس بارے میں سوچا میں ہمیشہ غریبی اور کھیتی کے بیچ کے رشتے کے بارے میں سوچتی تھی موقعوں کے بارے میں بھی پھر میں نے گہرائی سے اس شیطر میں قدم رکھا اپنے پیشن کو سٹڈی کیا کہ کیسے سمال ہولڈرز بھی فیصلے لے سکتے ہیں اور ان کے راستے میں ایسی کونسی بادھائیں آتی ہیں جن کے قارن وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے تو میں نے تھیوری آف پاورٹی کو سٹڈی کرنا شروع کیا ٹریپس آف پاورٹی ڈائنیمکس اور میں نے اپنا فیلڈ ورک کیا مجھے لگتا ہے کہ میری ساری موجودہ ریسرچ اب بھی میرے شروعاتی انٹریسٹ سے ہی جڑی ہے کہ کیوں کچھ لوگ غریبی کے چنگل سے نہیں نکل پاتے ہیں اتنے سارے موقعوں کے باوجود تو میں نے ایتھیوپیا میں جو بھی تھوڑا بہت سمیں کسانوں کے ساتھ بتایا نائی جی ایر ایم میں فارمر سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی سمارٹ لوگ ہیں اور وہ سیمت سنسادروں میں بھی بہت بڑیا کام کر رہے ہیں کئی بار من میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہتر کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ فلا چیز کو کیوں اڈاپٹ نہیں کر پا رہے یہ ان کے لئے اچھی ہے پر میں نے ان سے خود پوچھا کہ کیا یہ واقعی ان کے لئے اچھا ہے کیا اس کی ان کے لئے کوئی تک ہے ایک اور سمجھ سیاں ان کی کامیابی کو لے کر آئی تو ہم اکوا کلچر میں یا پولٹری ویلیو چین میں موقعوں کو لے کر بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ وہ یہ کام آسانی سے کر پائیں گے ان لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے اس لئے یہ فریزر نہیں خرید سکتے پھر جنریٹر اور ڈیزل کے خرش کا ابھی مددہ ہے یہ سب اترکت خرش ہے اور انہیں کریں گے تو پروڈکشن ہوگا ہی نہیں اور انہیں نہیں کریں گے تو پروڈکشن ہوگا ہی نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا کیٹیلیسٹ آف چینج سیریز کا سیمینار کیٹیلیسٹ آف چینج ویمن لیڈرز ان سیمینار سیریز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے لئے انٹرپیٹیشن آویلیبل ہے سپانش، فرنچ اور ہندی میں انٹرپیٹیشن چننے کے لئے ٹرانسلیشن بٹن کو چن سکتے ہیں جو سکرین پر نیچے موجود ہے اس پروگرام کو ریکارڈ کیا جائے گا اور سیمیٹ کی سائٹ پر اپلپ دھوگا یہ یوٹیوب لنکڈین پر بھی اپلپ دھوگا سکرین پر آپ کو کیو آر کوڈ نظر آئے گا جس سے آپ سلائیڈو تک ایکسس کر پائیں گے جس سے اپنے سوال اور کمنٹس دے پائیں گے آج ایک جانیوانی سپیشلسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہیں ڈاکٹر سویدہ لیورپولی لیورپول کے ساتھ میں مرسی بھگوا پاتچیت کریں گی آپ سسٹم میں سسٹم سپیشلسٹ ہیں آپ فارمل اور انفارمل سیریل سیٹ سسٹم کے ڈیمانڈ سائیڈ کو ڈیولپ کر رہی ہیں اب میں ڈاکٹر برام کو انوائٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ آج کی ایونٹ کو آفیشلی اوپن کریں ڈاکٹر سویرہ کا سواگت کریں ڈاکٹر گوورٹ سائیڈ چیٹ سٹائل سیریز کا آغاز کیا تھا کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ جو دیکھتے نہیں ہیں وہ بن نہیں سکتے اور ہمیں اپنے سائنس انسٹیٹوشنز میں اور ویمن لیڈرز چاہیئے اور براڈر ریپزنٹیشن کے اس لکش کو آسل کرنے کے لیے ہمیں ویمن لیڈرز کی لائف جرنیز کے بارے میں ہوں جاننا چاہیے لیسنس اور انسائٹس کے بارے میں اس لیے ہر سیمینار میں سیمٹ کا ایک حصہ ساتھ مل کر چیٹ ڈسکس اور ریفلیکٹ کرتا ہے ایک کیٹلیسٹ آف چینج ویمن لیڈر کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک سچھی کیٹلیسٹ آف چینج آج ہمارے ساتھ ہیں سویدہ لیورپول تاسی یہ ہماری انیسویں کیٹلیسٹ آف چینج سپیکر ہیں آپ ایک ایمی سیو فاؤنڈیشن پروفیسر اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک وزیٹنگ سائنٹسٹ ہیں ٹراپیکل ایگریکلچر یا ہماری سسٹر آرگنیزیشن آئی آئی ٹی میں آبید جانا نائجیریا میں آپ کے ریسرچ فوکسڈ ہے سمال ہولڈر پروڈکٹیوٹی سے جوڑی سمسیاؤں پر اور ڈائنیمک اور ٹرانسفارمنگ فوڈ مارکٹ پر کس کے علاوہ آپ کا فوکس اس علاقے کے پورلی فانکشننگ مارکٹس پر بھی ہے آپ کی خاص دلچسپی اس بات میں بھی ہے کہ افریقہ میں فوڈ سسٹمز میں بدلاب کیسے روزگار کے موقع پیدا کر رہا ہے فوڈ ویلیو چین کے ساتھ ساتھ افریقہ کے لوگوں کے لیے وہ انٹرنیشنل فوڈ اور اگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے بورڈ کی ایک سدستے ہیں اور افریقہ میں فوڈ سسٹم ٹرانسفارمنیشن سے جڑے دو پروجیکٹس کی لیڈ پرنسپل انویسٹیگیٹر بھی ہیں ان میں سے ایک جڑا ہے ملینڈا گیٹ فاؤنڈیشن اور دوسرے کو مدد بلتی ہے یو ایس ایڈ سے اور نائجیرین ایگریکلچرل پالیسی ایکٹیوٹی مجھے یقین ہے کہ ہم سویراس کے کمال کے لیڈرشپ ایکسپیرینس سے کافی کچھ سیکھیں گے اب اور زیادہ نہ بولتے ہوئے میں دل سے سواگت کر رہا ہوں ہماری انیسویں کٹلیسٹ آف چینج ویمن لیڈر کا over to you آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ شاندار انٹرڈکشن دیا اور میں آپ سب کو good morning, good afternoon, good evening کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں میرے لیے یہ واقعی ایک سممان ہے کہ میں اس سیمینٹ سیریز کا ایک حصہ ہوں اور میں انیسویں سپیکر ہوں تو میرے لیے یہ ایک بہت ایکسائٹنگ موقع ہے کئی بار ہم اپنی زندگی میں دن بہ دن آگے بڑھتے ہیں اپنے کام کرتے رہتے ہیں اپنے جیون کو گزارتے رہتے ہیں لیکن ہم اتنا ٹائم نہیں بتاتے کہ ہم اپنے سفر کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے جیون کے دس پندرہ بیس سال بیت گئے ہیں تو میں شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے سمیٹ میں مجھے سواگت کیا کہ آپ نے مجھے بلایا کہ میں افریقہ کے بارے میں بات چیت کر چک بات کر سکوں میرے ریسرچ انسٹیٹ کے بارے میں بھی کافی اچھا پریچت دیا گیا تو بہت شکریہ میں شروعات کروں گی کہ ساویدہ لیورپول ٹیسی کون ہے میں ایک ایک ایگریکلچرل ایکانومسٹ ہوں ایگریکلچرل فود اینڈ ریسرچ ایکنومکس میں ماشیگن سٹیٹ یونیورسٹی میں کام کرتی رہی ہوں اور فیلحال میں آئی آئی ٹی اے میں ہوں جو نائی جیریا میں ہے اور سسٹر آئی نائیزیشن ہے میرے جیون کے کئی پہلوں ہیں اور یہ سب میرے لیے بہت مہتوپون ہیں میں اپنے سمجھ کا جس طرح استعمال کروں اس کا بڑا مہتو ہے میں ایک ماں بھی ہوں اور ایک پتنی بھی ہوں مجھے میری شادی کو چودہ سال ہو گئے میرے پتی بہت سپورٹیو ہیں اور میرے دو بہت اچھے بچے ہیں جو میرے لیے انسپیریشن کی سورس ہیں اور میں جو فیصلے لیتی ہوں ان میں ان کا بڑا رول رہتا ہے میں کوشش کروں گی کہ میں جتنی اچھی بن سکوں ایکسیلنٹ بن سکوں بنوں ماں اور پتنی ہونے کے ساتھ میں ایک بیٹی بھی ہوں بہن بھی ہوں آنٹ بھی ہوں اور یہ سب میری پہچان کا حصہ ہیں اور بہت ضروری ہیں اور مجھے یہ سنشت کرنا پڑتا ہے کہ ان سب جیون کے پہلوں کے پرتی میں اپنا سمیہ دے سکوں مجھے ان دوستوں اور پریبار کے لیے بھی ہونا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ مجھ میں وہ انرجی جنون بچا رہے جو میرے کام کے لیے ضروری ہے میں ساتھ ہی ایک افریقن بھی ہوں نائجیریان بھی ہوں اور میں ایک ایسی انسان بھی ہوں جسے کچھ چیزوں کا جنون ہے مجھے فیل کرنا بہت پسند ہے مجھے کسانوں سے بات کرنا بہت پسند ہے ٹرانسپورٹر سے ریٹل سے بات کرنا اچھا لگتا ہے جاننا چاہتی ہوں کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں میں پالیسی میکر سے ڈونر سے مل کر یہ جان پاتی ہوں کہ آخر لوگ کیا چاہتے ہیں جن کی میں مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے کام کے ذریعے مجھے کپیسٹی سٹرینگٹھننگ کا بھی جنون ہے یہاں آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں میں ینگ سکولرز کے ساتھ میں ہوں یہ لوگ میرے پروجیکٹ میں دو سے پانچ سال تک رہے ہیں سویدہ کے کئی پہلو ہیں اور یہ سب میرے لئے بہت ضروری ہیں اور ان حالات میں ہی مجھے بطور سائنٹسٹ اور الگ الگرپس کے میمبر کے طور پر مجھے فیصلے لینے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی پرسنل جرنی کے بارے میں بات کروں مجھے ایگری کلچرل ایکنومکس کے اپنے فیلڈ میں کچھ بات کرنی ہے میں دو ریسرچ آرٹیکلز لکھتی ہوں یہ دونوں ہی لوگ ایگری کلچرل ایکنومکس کے بارے میں کافی مہت وپون آستیاں رہی ہیں مکلسکی نے پیپر جو لکھا ہے وہ ایک بہت ہی مہت وپون ہے اس کشیتر میں مہیلاؤں کا پرتیشت کم ہے بروڈر ایکلی کلچرل سائنس میں چوالیس فیصدی مہیلائیں پی ایش ڈی میں جا رہی ہیں جب ہم رینکس میں اوپر جاتے ہیں اگر میری والی پوزیشن کو دیکھیں تو یہ سنکھیا کافی کم ہے صرف بیس پرتیشت فل پروفیسرز ہی امریکن یونیورسٹیز میں مہیلائے ہیں اگر آپ اس میں مائنورٹیز کی بات کریں تو وہ صرف گیارہ پرتیشت ہیں ایسے پروفیسر جو فل پروفیسرز ہیں اگر آپ مائنورٹی فیمیلز کی بات کریں تو یہ صرف چار پرتیشت ہے اور اگر آپ بلیک یا آفریکن لوگوں کی بات کریں تو یہ تو درلا بھی بکھائی دے گا میں ایسے کسی ایفریکن فیمیل ایفریکن فوڈ پروفیسر گونے جانتی جو یونیورسٹی میں ہو میری پوزیشن میں اب میں اپنے راستے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پوسٹ پی ایچ ڈی کریئر کی ڈیٹیل دی ہیں لیکن اب میں پی ایچ ڈی سے پہلے کی بات بتاتی ہوں میں نائجیریہ میں کام کرتی تھی یہ نائجیریہ کا ایک بیچ کا حصہ ہے پتھار ہے میں ایک پرائیمری سکول میں پڑھاتی تھی پھر میں ایک نائجیریہ بیپٹیسٹ میڈل سکول میں گئی اور اس کے بعد کیتھلک ہائی سکول میں پھر میں نے ایکنومکس پڑھی ایکنومکس پڑھی جوس یونیورسٹی میں یہ بھی نائجیریہ میں تھی اور میں نے بیچلر آف سائنس ایکنومکس میں کیا مجھے مایکرو ایکنومکس بہت زیادہ پسند نہیں تھی مجھے انٹریسٹ ریٹ اور انفلیشن بغیرہ کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی لیکن میری جو بڑی دلچسپی تھی وہ یہ ہے کہ ہم جو کسان جو فیصلے لیتے ہیں وہ ایسا فیصلہ کیوں لیتے ہیں چھوٹے بزنس والے اپنے ٹائم کو استعمال کرنے چیزوں کو ڈیزائن کرنے کہ سلسلے میں جو فیصلے لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں میں ان لوگوں دوارہ اور بزنسز دوارہ لیے گئے فیصلوں کو لے کر کافی انٹریسٹیڈ رہتی تھی جہاں تک میرے راستے کا سوال ہے جب میں نے دوہزار ایک میں نائجیریہ چھوڑا تو میں امریکہ گئی جہاں میں نے انٹرنیشنل ڈیولیپمنٹ میں اپنا کریئر شروع کیا میں نے دو ماسٹر ڈگری کی ایک انٹرنیشنل ڈیولیپمنٹ میں اور دوسری ارجن اور ریجنل پلیننگ میں ان دونوں میں ہی میں نے انٹرنیشنل ڈیولیپمنٹ اور پاورٹی کی طرف خاص دھیان دیا پھر میں ایلینوئی یونیورسٹی گئی وہاں میں نے پی ایچ ڈی کی ایگری کلچر اور کنزیومر ایکنومکس میں وہاں بھی میں نے فوکس کیا انٹرنیشنل ڈیولیپمنٹ پاورٹی پر اور اس سفر کے دوران میرا انٹریسٹ اس بات میں بنا رہا ہے کہ بزنس جو فیصلے کرتے ہیں بزنس والے وہ کیوں کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ میں اپلائیڈ ایکنومکس میں اپنا کیریئر بناوں گی پھر میں نے یونیورسٹی آف ایلینوئی سے پی ایچ ڈی کی دوہزار نو میں یہ سیمٹ کی ایک اور سسٹر اورگنیزیشن ہے میں نائجیریہ میں دوہزار نو سے دوہزار بارہ کے بیچ رہی پھر دوہزار بارہ کی جنوری میں میں میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی گئی اور وہاں آسسٹن پروفیسر کے پت پر کام کرنے لگی میں دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ کے بیچ آسسٹن پروفیسر تھی اس دوران بہت کچھ ہوا پر دو چیزیں بہت خاص ہیں پہلی بات یہ کہ میں دو بچوں کی پرورش کر رہی تھی میں میشیگن گئی تھی چھ مہینے کے میرے بیٹے کے ساتھ اور ایک سال کے بعد دوہزار تیرہ میں میری بیٹی ہوئی اس دوران میں آسسٹن پروفیسر تو تھی ہی ساتھ ہی مجھے ٹویل پوائنٹ فائی ملین ڈالر مینجمنٹ پروجیکٹ کا حصہ بننے کا موقع ملا دوہزار پندرہ میں مجھے آج نہیں سمجھ میں آتا کہ میں نے یہ کام کیسے کر لیا پر یہ ایک بہت ہی چنوٹی بھرا ٹائم تھا مجھے دو چیزیں ایک ساتھ کرنی تھی کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں بہت مشکل کام تھی مجھے بطا اور فیکلٹی بھی کام کرنا تھا اور گھر کو بھی سمجھنا تھا تو یہ بڑی چنوٹی تھی پھر دوہزار اٹھارہ میں میں اسوسییٹ پروفیسر بن گئی میں اسی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے بھی پھر دوہزار بائیس میں مجھے فل پروفیسر بنا دیا گیا اس کے بعد اسی سال میں ہی مجھے ایم ایسیو فاؤنڈیشن پروفیسر کا رتبہ ملا یہ افریقہ کے فوڈ سسٹم ٹرانسفورمیشن میں کیے گئے میرے کام کے لیے دیا گیا تھا تو یہ رہا میرا سفر میں ایک نائجیرین افریقان ایگریکلچر ایکانومیسٹ ہوں تو میں یہ کیسے کر پائی آج کی باتچیت میرے ایسی سفر پر ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ایسا کیسے کیا میں دو نظریوں سے اس بارے میں سوچتی ہوں ایک ہے میری فاؤنڈیشن اور اس نے کیسے میری دنیا کو بدلا اور میرے نظریوں کو بدلا ساتھ ہی میں کچھ پریکٹیکل سٹیپس کے بارے میں بات کروں گی جو مجھے لینے پڑے تھے میں فاؤنڈیشن کا یہ کام کیسے کر پائی یہ ایک سٹرانگ فاؤنڈیشن تھی یہ ہماری کافی پہلے کی پکچر ہے میرے پتہ ایک میتھمیٹکس کے ریٹائر پروفیسر ہے یونیورسٹی آف جوز سے اور میری ماں ایک ریٹائر ٹیچر ہے اور وہ ایک وائس پرنسپل تھی سکول میں یہ دونوں ہی بوائز سکول تھے جوز کے اس فاؤنڈیشن نے ہمارے لیے بہت مہتپونڈ راستہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ آپ کو بہت محنت کرنی چاہیے کڑی محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دوسری بات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑکے ہیں یا لڑکے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں میرے ماتا پتا کی فاؤنڈیشن کے بارے میں مہتپونڈ بات یہ تھی کہ آپ جو کہتے ہیں مہت وہ اس کا نہیں ہے بلکہ آپ جو کہتے ہیں اس کو آپ اپنے ایکشنز میں ڈھالیے میرے پتا میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے میری ماں ایک ٹیچر تھی لٹریچر کی انگلیش کی پر وہ اس سکول میں وائس پرنسپل بنی جاؤ پڑھا رہی تھی انہوں نے ماتا پتا نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکے یہ کرتے ہیں اور لڑکیاں یہ کرتی ہیں انہوں نے انہوں نے ہمیں یہ کہنے کا موقع دیا کہ میں لڑکی ہوں اور میں یہ کچھ کر سکتی ہوں مجھے بچپن کی بہت صاف یاد ہے میرے بھائی کیک بنایا کرتے تھے وہ کوکنگ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح میں اور میری بہن اپنے ڈیڈی کی کار کو واش کر سکتے ہیں کرتے ہیں ہم اپنے گھر کے جنریٹر کو بھی ٹھیک کر لیتے تھے جہاں ہم رہتے تھے وہاں پہ بجلی کافی کم آتی تھی اور وہاں سبھی گھروں میں جنریٹر تھا ہمیں اس میں فیول ڈال کر جنریٹر کو چلانا ہوتا تھا اور ہم سب یہ جانتے تھے اور ہم سب کو یہ جاننا ہوتا تھا کہ ہمیں اسے کیسے چلانا ہے کیسے اس میں فیول ڈالنا ہے کیسے کاروں کے ٹائرز بدلنے ہیں کبھی یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ لڑکا یہ کر سکتا اور لڑکی یہ کر سکتی ہے تو اس ماحول کی وجہ سے مجھے کبھی اپنی سنبھابناوں پر شک نہیں ہوا یہ بات بہت ضروری ہے میری ماں نے شادی ہونے کے باوجود بھی اپنی پروفیشنل ڈگری کری تھی جب میری ماں ماسٹر ڈگری کر رہی تھی تو میرے پتا گھر کا کام بھی کیا کرتے تھے تو میرے لیے یہ ایک ایسا ماحول بنا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہمارے راستے میں بادھا نہیں بنے گی اور یہ چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی اب میں کچھ پریکٹیکل چیزوں کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں میرے سفر کے کچھ کی کریکٹریسٹس رہی ہیں میں سرویس سے لیڈرشپ میں موف میں نے کیا میں ایک ریسرچ ٹیم میمبر تھی اور پھر میں ٹیم لیڈر بنی مجھے کچھ کام دیئے گئے جنہیں میں نے پورا کیا مجھے مہتوپون لیڈرشپ روز دیئے گئے میں نے ان پوزیشنز کو سویکار کیا اور پھر مجھے ایک چھوٹے گروپ میں شامل کر کے ایک بڑے گروپ کا لیڈر بنایا گیا ہسٹری ریسرچر کے طور پر مجھے کچھ سٹڈیز کرنے کا موقع ملا ریسرچرز ریسرچ کرتے ہیں اور وہ پبلش ہوتی ہیں مجھے یہ کام کرنا پڑا اور میں نے کہا کہ میں یہ سب کر سکتی ہوں مجھے یاد ہے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا انپوٹ سپلائی چینز کے بارے میں اپنے آئیڈیاز پیش کرنے کے لیے مجھے اپنے آئیڈیا کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے کہا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ کیا آپ اس ٹاپک پر ریسرچ کر سکتی ہیں میں نے کہا ہاں بالکل مجھے سات لاکھ ڈالر دیئے گئے تھے تاکہ میں نائجیریہ میں ایک ریسرچ ٹیم بناوں تاکہ ہم انپوٹ سپلائی پر فوکس کر سکیں اور اس کے استعمال اور سماج پر اس کے پرباو کے بارے میں سٹڈی کر سکیں ہم نے ایک ٹیم بنائی ہم نے ڈیٹا ہی کٹھا کیا سیکنڈری ڈیٹا جمع کیا ہم نے کچھ ینگ پی ایجڈی سٹوڈنٹس کو اپنی ٹیم میں شامل کیا اور پھر ساتھ کام کرتے ہوئے کافی آؤٹ پٹ دیا اس سے مجھے آنبھاب ملا اور اس سے مجھے پانچ ملین ڈالر کی ایڈ ملی اس سے نائجیریہ کے کچھ سٹوڈنٹس یو ایس میں ڈاکٹریٹ کرنے کے لئے جا سکے ایڈوائزری بورڈ میمبر کے طور پر بھی میں نے جو کئی کشمتاؤں میں کام کیا وہاں بھی ایسا ہی ہوا میں نے فلیکشپ جنرل کے لئے کام کیا جرنل کے ریویو کے بعد مجھے یہ موقع دیا گیا میں اس کی پانچ سال تک اسوسیئٹ ایڈیٹر رہی یہی بات میری الگ الگ اورگنائزیشمنل لیڈرشپ رول پر لاغو ہوتی ہے مجھے کئی ذمہ داریاں دی گئیں میں نے انہیں نبھایا تو یہ میرا جیون کا سفر ہے اس کی شروعات سرونگ سے ہوئی پھر میں نے لیڈرشپ ریسپانسیبیلٹی اس ویکار کی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پہنچیں اور ان سے پوچھیں اور سیکھیں اب چاہے میں کسی ریسرچ ٹیم کی میمبر ہوں یا لیڈر ہوں تو میرے دماغ میں ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں ویسا کیوں کرتے ہیں مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگتی ہے کہ انسان جو کرتے ہیں ویسا کیوں کرتے ہیں میں ہمیشہ observe کرتی رہتی ہوں میرا ماننا ہے کہ ہم اپنے نیجی انبھابوں سے سیکھتے رہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں گلتیاں ہوتی ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں پر کئی بار اگر آپ دوسروں کے انبھاب سے سیکھیں تو کم پریشانی ہوتی ہے تو اگر میں کوئی کتاب پڑھتی ہوں کوئی presentation سنتی ہوں میں ہمیشہ سیکھنے کے موقعیں ڈھونڈتی رہتی ہوں اور سوال پوچھتی رہتی ہوں دوسروں سے اور یہ سیکھنے کا بہت ہی مہت وپونٹ طریقہ ہے آپ ایک اچھے ٹیم میمبر بھی بن سکتے ہیں اور لیڈ بھی کر سکتے ہیں اکثر میرا راستہ اکیلا ہوتا تھا تو میں نے کہا ہے کہ جب میں کیریئر میں آگے بڑھ رہی تھی تو میرے جیسے وہاں بہت لوگ نہیں تھے جن سے میں سیکھ سکوں تو مجھے زیادہ محنت کرنی پڑی زیادہ تر مجھے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا میں نے اپنے کو لے کر جو کچھ فیصلے کی ہے وہ واقعی میرے لئے کافی مشکل بھی تھے پر مجھے اپنا راستہ ڈھونڈنا تھا فیلال میں جو ہوں اسے لے کر کافی کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں کو گائیڈ کر سکتی ہوں تاکہ دوسروں کو اتنی پریشانی نہ ہو جتنی مجھے اپنے سفر کے دوران ہوئے تو اتار چڑھا آپ چلتے رہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے چلتے ہیں تو اکیلے ہی ہوتے ہیں کئی بار میں خود سے سوچتی ہوں کہ مجھے اس پینل میں کیوں انوائٹ کیا گیا یا مجھے یہ رول کیوں ادا کرنا ہے کیا اس لیے کہ میں ایک محلہ ہوں یا میں ایک بلیک وومن ہوں اور میری عمر بھی کم ہے کچھ سال پہلے تو یہ ہی تھا پر مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں میں یہ سب کیسے کر پائی اس کے لیے مجھے بہت ہی سٹریٹیجک رہنا پڑتا تھا کہ میں اپنے سمجھ کا کیسے استعمال کروں دن کے ہر گھنٹے کا پورا استعمال کرنا پڑتا تھا چاہے یہ گھر کی بات ہو بچوں کی بات ہو یا ریسرچر کے طور پر یونیورسٹی میں کام کرنے کی بات ہو جیون میں بہت پہلے ہی جب میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے سوچنا پڑا کہ مجھے اپنے سونے کا پیٹرن بدلنا ہوگا تو جب میں جاگتی تھی تو اسے سکول کے لیے تیار کرتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بچوں کی روز کی روٹین کا حصہ بننا بہت ضروری ہے انہیں تیار کرنا ہے انہیں سکول بھیجنا ہے یہ کام دوسرے پر نہیں ٹالا جا سکتا پھر میں کام پر جاتی تھی پھر وہاں سے لوٹتی تھی پھر کھانا پکاتی تھی پھر بچوں کو سلاتی تھی تو تھک جاتی تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں صبح تین بجے اٹھ جاتی ہوں میرے کلیکس پوچھتے ہیں کہ آپ صبح تین بجے کیوں اٹھتی ہیں اور میں نے پایا کہ صبح تین سے چھے کا وہ ٹائم ہے کہ جب آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں نئے آئیڈیاز آپ کے دماغ میں آتے ہیں آپ کو کچھ ٹیکنیکل چیزوں پر کام کرنا ہوتا ہے میں یہ کام صبح تین سے چھے بجے کے بیچ کرتی ہوں میرا دماغ فریش ہوتا ہے پھر چھے بجے سے چھے بجے سے نو بجے تک مجھے بریک چاہیے بچے جاگ جاتے ہیں مجھے ان کے ساتھ سامنے بتانا ہوتا ہے انہیں سکول بھیجنا ہوتا ہے یا ڈیک ایر بھیجنا ہوتا ہے پھر میں آفس جاتی ہوں پھر آفس میں نو بجے سے پھر مجھے کام کرنا ہوتا ہے نو سے بارہ تک جب تک ایک بجتا ہے تب تک تب میں زیادہ سوچتی نہیں ہوں تب میں ای میلز کرتی ہوں میٹنگز کرتی ہوں جو بہت زیادہ تھکانے والی نہیں ہوتی ہیں باقی کا دن ہی نہیں گتی ویدیوں میں بیٹتا ہے جب شام کے ساتھ بجتے ہیں اور بچے سو جاتے ہیں تو میں بھی سو جاتی ہوں تو میں نے یہی سیکھا ہے کہ جلدی سوئیے اور جلدی جاگئے اور یہ چیز میرے لیے بہت کامیاب رہی ہے صبح چار سے چھے کا ٹائم آج بھی میرے لیے بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے مجھے اور بھی کئی فیصلے لینے پڑے کیا میں بچوں کے ساتھ سفر کروں ماں کے ساتھ سفر کروں تاکہ کوئی بچوں کی دیکھریں کر سکے اور بڑے ہونے پر ان کے فیلڈ ٹرپ کے بارے میں سوچا گیا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کام اور گھر کو کیسے بیلنس کرنا ہے ایک 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 ایڈیمی کی طور پر مجھے کافی سفر بھی کرنا پڑتا ہے میری فاؤنڈیشن صرف سٹرانگ نہیں تھی بلکہ میری فیملی نے مجھے پورے کریئر کے دوران مجھے بہت سپورٹ کیا ورنہ میں یہاں نہ ہوتی میں اپنی پریزنٹیشن کو ختم کرنے سے پہلے کچھ بات بتانا چاہوں گا یہ فلم ہے دوہزار اٹھارہ کی اس میں میرے پتی میری میرے دو بچے میرے ماتا پتا اور میرے ہزبنڈ کے پیرنٹس دکھائی دے رہے ہیں یہ دوہزار اٹھارہ کی تصویر ہے کوویٹ سے پہلے کی میرے پورے کریئر کے دوران ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی تھی جس نے کافی سپورٹ کیا جب میں تیچنگ کرتی تھی تو میری ماں بچوں کی دیکھ رہے کرتی رہتی تھی اور ریٹائر ہونے کے بعد میرے ڈیڈ نے بھی اس کام میں رول نبھایا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو میرے حساب سے کام کر سکتے ہیں میرے ماتا پتا میرے بہت کلوز بھی ہیں یہ کچھ تصویریں ہیں یہ میری میری ماں کی ہیں یہ میری بیٹی بھی ہے بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی کھانا پکانا آتا ہے یہاں میری ماں اور بیٹی ککنگ کر رہی ہیں میرے ڈیڈ فش کیک بناتے ہیں انہیں سویٹ پٹیٹو اور آئیریش پٹیٹو بنانا بھی آتا ہے وہ بچوں کے ساتھ فش کیک بناتے تھے اس طرح سے بچے بھی انجوائے کر پاتے ہیں اور وہ سیکھ بھی پاتے ہیں یہ میری بیٹی اور میرا بیٹا ہے فیلڈ ٹریپ کے دوران ہم فش فارم گئے تھے ہم وہاں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسان جو کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں بچے میرے ساتھ گئے تھے یہ ان کے سیکھنے کا ایک حصہ ہے یہ پھر میرے گرنپا کا ہے بچوں کو گولف کھیلنا بہت پسند ہے گرنپا ایک اور ایکٹیوٹی کرتے ہیں جسے کہتے ہیں فن ایکٹیوٹی جس میں سائنس اور میٹس پر ہوم ورک اور لیسنس کیے جاتے ہیں یہاں گرنپا اور گرنپا ہوم ورک میں ہی مدد کرتے ہیں جب میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بھروسہ ہوتا ہے کہ بچوں کا یہ کام چھوٹے گا نہیں یعنی اس طرح کمیونٹی یہ سب کام بلکر کر رہی ہے مجھے اپنا سمیں کیسے بتانا اس بارے میں بھی مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے جس میں میری فیملی اور میرا نیٹورک کافی مدد کرتا ہے تو مجھے یہ تحق کرنا پڑتا ہے کہ میرا جنون کیا ہے جیسے کی فیلڈ ورک کپیسٹی سٹرینگتھرنگ تو مجھے یہ سنشت کرنا پڑتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ ان دونوں کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہو میں کسانوں کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ بات کرتی ہوں پر میں سیکھنے کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتی میں دوسروں کو کیا ڈیلیگیٹ کر سکتی ہوں میں لگاتار اس بارے میں سیکھتی جا رہی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں کہ چیزوں کو کیسے کرنا ہوتا ہے کئی بار دکت بھی ہوتی ہے کہ آپ جس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں مجھے کئی کام اچھے سے کرنے آتے ہیں تو مجھے ایسے لوگوں کو چننا ہوتا ہے کہ جو اس کام کو اچھی طرح کر سکتے ہیں مجھے نا کب کہنا چاہیے ڈیلیگیٹ کرنا اور نا کہنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں پر مجھے اپنے کریئر کے دوران اسے سیکھنا پڑا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں صرف ہمیشہ کام ہی نہ کرتی رہوں تو میں کام اور بچوں کے بیچ میں سنتولنٹ بنا کر رکھتی ہوں میں سنشت کرنا چاہتی ہوں کہ دونوں کو برابر کی اہمیت دی جائے ان میں سے کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے اور مجھے بیچ میں اپنے لئے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے میں سکواش کھیلتی ہوں یہ میرا پسندیدہ گیم ہے میں ویک میں تین سے چار بار کھیلتی ہوں اس سے میرے اندر کافی انرجی آتی ہے جوش آتا ہے مجھے ورڈل گیمز پسند ہے مجھے ووڈو پسند ہے دن میں ایک بار بھی یہ گیم کھیل کو مل جائے تو اچھا لگتا ہے یہ می ٹائم ہوتا ہے مجھے سفر کا بہت شوق ہے میں ریسرچ کے لیے ٹریول پر جاتی تھی ہر سال میں کم سے کم ایک ٹریپ تو کرتی ہوں یا تو اکیلے یا پھر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تاکہ اپنے بارے میں بھی سوچ سکوں اس سے ہم فریش ہو کر لوٹتے ہیں آپ ایک بہتر سائنٹیسٹ بہتر ماں بہتر وائب بن سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جنہوں نے میں نے اپنے جیون کے بارے میں جنہوں نے میں نے اپنے جیون میں اپنایا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری باتیں سنی بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی اچھی باتشیت کی ہلو ایوریون میرا نام مسیح بھگوہ آپ نے اپنے افریقہ میں فوڈ سسٹمز کو ڈیولپ کرنے کے لیے بڑا امیت وپونڈ رول نبھایا ہے اور اس کا شکریہ آپ نے اپنے 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 جنہوں کی مطلع کرنے کے لیے اگرات کی میں جانتے ہیں میں بیاست کریں سوکس کرتی ہوں کہ ہم ایس ایمیز کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں میں آپ سے ایک سوال سے شروعات کروں گی وہ کونسی پرائیمری سکلز ہیں جن کے ذریعے آپ سائنس میں کریئر بنا سکتے اور دوسرے سائنٹس کے ساتھ ایفیکٹیو کولیبوریشن بھی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مرسی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں ایک سائنٹس کے بارے میں اور ایک کولیبوریٹر کے طور پر ایک اچھا ایک ٹیم میمبر کے طور پر ہمارے لیے ایک اچھا سائنٹس ہونا ضروری ہے یہ ایک اچھا سوال ہے میرے فیلڈ میں اپلائیڈ ایکنومکس کے کشیطر میں میں کچھ چیزوں کو اوبزرگ کرتی ہوں ہم یہ کمپیر کرتے ہیں کہ یہ کام یورپ اور امریکہ میں کیسا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کی میتمیٹکس اور سائنس میں فاؤنڈیشن ہونی بہت ضروری ہے جب میں نے نائجیریہ میں کولیبوریٹر کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو میں اپنے پچھلے پندرہ سے بیس سال میں ان کے ساتھ ریسرچ کے کشیطر میں کام کرتی رہی ہم نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس کھیتی کے بارے میں بہت جانکار ہوتے ہیں لیکن ان میں ایکنومک خوبی اتنی نہیں ہوتی کئی بار وہ بہت اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں لیکن ان کو ایکنومک طریقے سے سفل بنانے کے لیے آپ کو ایکنومکس میں اور میٹس میں ماہر ہونا چاہیے صرف میٹس سے ایڈوانس میٹس سے ہی بات نہیں بنے گی ایلجبرہ سے ریال انیلیسس سے ہی بات نہیں بنتی ہے بلکہ آپ کو ایکنومکس پر بھی دھیان دینا ہوتا ہے تو سائنس میں آپ کی مضبوط نیو ہونا ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ رائٹنگ سکلز بھی بہت اچھی ہونی ضروری ہے آپ میں جنرل آرٹیکلز لکھنے کی خوبی ہونی چاہیے میرے ایڈوائزر نے مجھے بتایا تھا آپ کو اس طرح نہیں لکھنا ہوتا جیسے آپ بولتے ہیں لیکن جنرل آرٹیکل میں آپ کو سیدھے پوائنٹ پر آنا ہوتا ہے آپ کو کوئی کہانی سے اس کی شروعات نہیں کرنی ہوتی تو رائٹنگ میں ایک مضبوط نیو ہونا بھی ضروری ہے تو میت اور سائنس کے علاوہ رائٹنگ بھی بہت ضروری ہے یہاں تک ریسرچ کولیبریشن کا سوال ہے یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے ایک اچھا کولیبریٹر ہونے کے لیے کہ آپ کو اچھا ٹیم پلیئر ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ ہر کسی کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ ہو میرے پتی بہت زدی ہیں پر وہ جانتے ہیں کہ میں اگر جو کچھ کہتی ہوں تو میری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے آپ کو دوسروں کے آئیڈیا سننے میں سننے کے یوگیاں ہونا چاہیے اچھا کولیبریٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی رائے بھی سنیں آپ دوسروں کی رائے سننے کے لیے سپیس بنائیں آپ صرف موقع ہی نہ دیں بلکہ آپ لوگوں سے پوچھیں ان سے بات کریں آپ کانسٹرکٹیو کٹیسزم کو سپورٹ کریں آپ کو سچ تو بولنا چاہیے لیکن وہ کانسٹرکٹیو طریقے سے ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تب ہی آپ ٹیم کے اچھے ممبر بن سکتے ہیں آپ ہمبل ہوں دوسروں کا سممان کریں چاہے آپ ممبر ہوں یا لیڈر ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ اس کشیتر میں مہیلاؤں کی کتنی کمی ہے سائنس کے کشیتر میں کسی کسی مہیلہ کو جینڈر بیریئرز کو توڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے رنی تھی میں نے اپنے پریزنٹیشن میں بتایا ہے کہ میں کئی بار کسی بیریئر کو توڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی میں بس وہ کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے میں نے ہمیشہ جانبوچ کر ایسا نہیں کیا پھر میں ایک فل پروفیسر بن گئی ہوں تو میں تو میں اب اپنی پیچھے آنے والی پیڑی پر زیادہ دھیان دیتی ہوں میری رنی تیب ہوتی ہے سروائیول میں اگری کلچرل اکانومی میں ایک پروفیسر بننا چاہتی تھی اور میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب یہاں پہنچ کر میں سٹریٹیجک ہو گئی ہوں اپنی میری کئی میں ہمیشہ ایسا نشت کرتی ہوں کہ میرا گروپ ڈائیورس ہو ویوید ہو اس میں مہیلہ اور پروش دونوں ہوں میں انہیں ان کے جیون کی دشاں میں انہیں سپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں جب آپ کے گروپ میں پروش مہیلہ دونوں ہوتے ہیں تو آپ ان کی چنوتیوں کے بارے میں سمجھ پاتے ہیں آپ کئی پہلوں پر دھیان دے پاتے ہیں کہ وہ ینگ ہیں شادی شدہ ہیں آپ انہیں سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جیون میں سفہل ہو سکے تو میں بہت سے لوگوں کو اپنی کہانی سناتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ وہ الگ طریقے سے بھی اس اپلبدی کو حاصل کر سکتی ہیں جو میں نے مشکل سے کی تو میں انہیں اپنی سٹوریز شیئر کرتی ہوں اور مجھے ان چنوتیوں کا پتہ ہے جو یوہ ایفریکن پورشوں اور مہیلہوں کو جھیلنی پڑتی ہیں تو میں کافی یوہ ایفریکن ویمن کو منٹور کرتی ہوں تو یہ سٹریٹیجی بعد میں آئی پہلے نہیں تھی شکریہ آپ نے ایفریکن سنڈروم کا کیسے سامنا کیا اس بارے میں کچھ بتائیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے میں نے پریزنٹیشن میں ہی بتایا تھا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ جب آپ کو بلائے جاتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ مجھے یہاں کیوں بلائے گیا اس لیے کہ کیا لوگ میرے ویچار سننا چاہتے ہیں یا پھر کسی کو کوئی باکس ٹک کرنا ہے میں نے اس بارے میں سوچا اور میں نے دوسرے مائنورٹیز سے اس بارے میں ڈسکس کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں جہاں بولنا چاہتی ہوں اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا چاہتی ہوں وہاں میں کر سکتی ہوں اگر میرے پاس میں سمیہ ہوتا ہے تو میں ضرور جاتی ہوں ینگ سکولرز کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کئی بار ہم اپنے آپ کو این ایڈیوکیٹ فیل کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں نائیجیریا چھوڑ کر امریکہ آئی تو میں اپنے باقی ساتھیوں کی طرح اس چینج کے لیے تیار نہیں تھی میں نے جب ماسٹرز ڈگری کی تو میں واپس لوٹی پھر میں نے میتمیٹکس اور الگیبرہ میں کلاسز لیں لیسنس لیے کیونکہ میں تب تک پی ایڈی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے اپنے معاملے میں خود سے ایماندار ہونا ضروری ہے ہم جو ہیں ہمیں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے آپ کو تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑتا ہے گلتیاں ہو جائیں تو کوئی بات نہیں آپ ان سے سیکھیں آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا حق ہے اور اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے اور کئی بار ایسا کر کے مجھے وہ موقعیں ملے جو میرے جیون میں آئے ہم کئی بار ہچکچا سکتے ہیں کہ ہماری عمر کم ہے کیا ہمیں بولنا چاہیے لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے احساس کو احساس کو ویکت کریں اس کا نتیجہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہی ہو پر کوشش کرتے رہیں پر میں نے ایسا کیا ہے حالانکہ ایسا کہنا آسان لگتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے مان لیجئے آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں تو زیادہ زیادہ یہ ہی ہوگا کہ اسے سویکار نہیں کیا جائے گا آپ ایکری کلچر سے جوڑی کسی ینگ وومن کو کیا سلا دیں گے جو لیڈرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں میری سلا یہ ہی ہوگی ینگ وومن کو آپ ایک اچھی ٹیم پلیئر بنیے انگیج کریے شرمائیے مت اگر کچھ کہنا ہو تو ضرور کہیے ابھی آپ نے یہ پوچھا تو میں کہنا چاہوں گے کہ یہ مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ ایک پر میں ینگ وومن کو ایسے پلات فارمز پر انگیج کرتی ہیں اور اگر انہیں انیویٹیشن ملتا ہے تو وہ ہیچ کی چاہے نہیں آپ ان موقعوں کا فائدہ اٹھائیں ایک اچھے ٹیم پلیئر بنیں اور انگیج کریں اس کے علاوہ آپ لوگوں تک پہنچئے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بے شک میرے پاس زیادہ ٹائم منٹرنگ کے لیے نہ ہو لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی آپ مجھ تک پہنچئے میری بہت سی فیمل رول موڈلز ہیں پر میرے کچھ رول موڈلز بھی ہیں میرے جو میجر ایڈوائزر تھے وہ میرے لیے ایک بہت بڑے رول میڈل تھے انہوں نے تب مجھ میں یقین کیا جب مجھے خود پر یقین نہیں تھا میرے پتہ بھی میرے ایک رول موڈل رہے تو میں یہ کہوں گی کہ ینگ ویمن کو دوسری محلاؤں تک ریچ آؤٹ کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے سینئر گائیڈز کے مقابلے تو آپ اپنے ساتھیوں تک پہنچئے اپنے سینئرز تک پہنچئے دوسرے لوگوں کے وچار سنیے ان کی انبھاو جانی ہے تب آپ سائنس کے ایک شیطر میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں آپ ریسرچ کے ایک شیطر میں آگے بڑھ سکتے ہیں سیمٹ میں آ سکتے ہیں تو اگر ہم ایک دوسرے تک پہنچیں ایکسس حاصل کریں اس طرح کے فورمز کا لاب اٹھائیں تو ینگ ویمن کافی کچھ سیکھ سکتی ہیں یہ کچھ سلاحیں ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گی آپ لیڈرشپ کے موقعیں ملتے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیے جی جا کی احمد بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ مجھے بھی آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی امید ہے آپ کے کام کے بارے میں ہم اور بات کر پائیں گے بہت بہت شکریہ مرسی ہم بھگوہ آپ کی یہ بات بہت دلچسپ رہی اب ہم سوالوں کے لیے فلور کھولیں گے آپ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اپنے کیامرہ آن کر سکتے ہیں انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سلائیڈوں کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے سوال ہے آپ کی پریزنٹیشن بہت انسپائرنگ رہی آپ کی لائف بہت سنتولیت ہے کیا آپ اپنے سفر کا کوئی ایسا دور بتا سکتے ہیں جب آپ کم بیلنس تھیں اور کم موٹیویٹیڈ تھیں تو آپ نے ان پلوں کا سامنا کیسے کیا اوکے بہت شکریہ سوال بہت اچھا ہے یقیناً ایسے وقت آئے جب میں پوری طرح بیلنس نہیں تھی میں اس بارے میں آپ سے شیئر کروں گی جہاں تک کم موٹیویٹیڈ ہونے کا سوال ہے کم ہم میں اسنگ شیپ میں اس کے بارے میں بتاؤں گی پھر بیلنس پر آؤں گی میری پرسنل اپروچ یہ رہی ہے کہ آپ یہ مانیں کہ ہر دن اچھا دن نہیں ہوتا جیون ایسا ہی ہے اس لیے اگر کوئی دن اگر میں کسی دن ڈاؤن ہوں تو ہوں پر مجھے ہمیشہ ڈاؤن نہیں رہنا ہے تو اگر آپ تھک جاتے ہیں تو میں کہتے ہوں ٹھیک ہے آج کا دن اچھا نہیں ہے میں آج موٹیویٹیڈ نہیں ہوں میں تھکی ہوئی ہوں میں تھوڑے ٹائم چھٹی لے لوں گی کچھ اور کروں گی لیکن میں اپنے آپ سے یہ کہتی رہتی ہوں کہ اب بہت ہو گیا اب پھر سے کام پر لگ جاؤ تو میں اس طرح کی سیچویشن کو اس طرح سے ہینڈل کرتی ہوں اب بات ہے بیلنس کی یہ ایک بہت بڑی چنو ہوتی ہے جب میں اپنے سلیپنگ پیٹرن کی کہانی سنا رہی تھی تو مجھے یہ چیزیں سیکھنی پڑیں میرے تب دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو دو سال سے بھی چھوٹے تھے ایسے میں آپ کیسے سروائیو کریں گے تو وہ سمیں تھا اور میں اسسسٹن پروفیسر بھی تھی تو مجھے تب بہت پلین کرنا پڑا میں بہت پلین کرتی ہوں میں نے ملٹی ٹاسکنگ کی سکل ڈیولپ کیا ہے جب میں لگتار کام کرتی تھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا جو نیجی ٹائم ہے سبح نانے کا ٹائم ہے یا بچوں کا ٹائم ہے میں اس کی بلی نہیں دوں گی میں کال کرنے کے دوران بھی بچے جب سکول جا رہے ہوتے ہیں میں تب بھی کال کرتی ہوں میں اس سب کے لیے سمیں نکالی لیتی ہوں کہ گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے میں نے شروع میں یہ سمجھ لیا تھا کہ جب میں teach کر رہی ہوں اور research کر رہی ہوں یا اپنا کام کر رہی ہوں تو میں اپنی ماں سے کہتی تھی کہ ممی میری مدد کرو تو مجھے یہ ساری چیزوں کی پلیننگ کرنی پڑتی تھی کہ میرا سوشل سپورٹ سسٹم کیسا ہوگا میرے پتی بہت سپورٹیو ہیں تو ہم اپنے travel schedule کو manage کرتے تھے یہ ایک دھیمی پرکریہ رہی ہے مجھے اتائے کرنا پڑا کہ میں کیا نہیں چھوڑوں گی اور اس چیز کا کیا وکلپ ہو سکتا ہے صفائی کے لیے کسی کو مدد کے لیے بلانا ہے مجھے اتائے کرنا پڑا کہ میں کیا کرتی رہ سکتی ہوں اور میں کیا نہیں کرتی رہ سکتی ہوں مجھے پراتھمکتہ تیہ کرنی پڑی کبھی مجھے پراتھمکتہ تیہ بچوں کی پراتھمکتہ بنانا پڑا کبھی مجھے اپنے ماتا پتا کو پراتھمکتہ دینی پڑی تو یہ بدلہ جیون میں چلتے رہے ہیں تو اس طرح سے میں نے کام اور جیون کے بیچ سنتولنٹ بنایا تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں لگاتار رنیتی بناتی رہتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میرے بچوں کی چھٹی ہو تو میں ٹرائبل نہ کروں ان کے ساتھ رہوں اور اگر مجھے ٹرائبل کرنا ہے تو ان کے ساتھ ٹرائبل کروں اس کے لئے آپ کو کافی پلیننگ کرنی پڑتی ہے یہ کام مشکل ہے لیکن یہ کیا جا سکتا ہے اور ابھی تک میں ایسا کرپانے میں کامیاب رہی ہوں میں اب بھی سٹرگل کر رہی ہوں لیکن پھر بھی جیسے تیسے میں پراتھمکتہیں تیکری لیتی ہوں بہت بڑی ایک سوال تھا شکریہ آپ کا انبہو بہت گہرا ہے تو آپ کو افریقہ کی محلاؤں میں یا ساؤت کی محلاؤں میں کیا افریقہ کی یا ساؤت کی محلاؤں کی سمبھاوناوں کو انلوک کرنے کے لئے کیا ضروری ہے یہ سوال مشکل ہے میں نے یہ سیکھا ہے کہ محلاؤں کے لئے ایک پلیٹ فارم اور سپیس بنایا جا گلوبل ساؤت میں میں کیوں کہ میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں تو اس سے میرے لئے گلوبل ساؤت میں میرے لئے کئی دروازے کھل جاتے ہیں یا پھر نائجیریہ میں جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں میں نے ینگر سائنٹس کے لئے کوشش کی کہ ینگر سائنٹس کے لئے اپنی آواز اٹھانے کا ذریعہ بنے تاکہ ان کا آتم وشواس بناب سکے اور انہیں منچ بھی ملے اگر آپ اسے سٹرکچرڈ طریقے سے کر سکتے ہیں تو ان کے لئے کافی پہلے ہی راستہ تیار کر دیں گے ایسی مہیلاؤں ایسی مہیلاؤں کے لئے راستہ بنانا بہت اچھا ہے ان میں کافی پرتیبہ ہے انہیں اپنی پرتیبہ کو دکھانے کا موقع ملنا چاہیے کبھی کبھی یہ کام جانبوش کر کیا جانا چاہیے اس کے لئے تیاری کرنا ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ ان کے لئے پلیٹ فارم مہیا ہوں اور وہ ان کا استعمال کر پائیں ساتھ ہی انہیں موقع مہیا کرانا ٹریننگ کے لئے موقع مہیا کرانا بھی ضرورت ہے ان کے لئے اچھی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے نائجیریہ کے اور افریقہ کے انبھاب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میٹس اور سائنس میں آپ کی نیو بہت مضبوط ہونی چاہیے آپ کو دوسروں کی کہانیاں بھی سننی چاہیے یہ سمبھاوناوں کو انلوک کرنے کے لئے بہت ضروری ہے میرے معاملے میں میرے پریوار نے اور دوسرے لوگوں کا رول رہا جن سے میں نے سیکھا اور انہیں مجھے سکھایا بھی تو مجھے لگا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے نائجیریہ کے ایک چھوٹے سے شہر جیس میں لڑکیاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے بہت بہت شکریہ آپ کی انسائٹ کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے رن نیتیوں کے بارے میں بتایا مجھے آپ کا پریزنٹیشن بہت اچھا لگا کیا آپ آج اس پریزنٹیشن میں فائنل ایڈوائز دینا چاہیں گی میں آپ کو شکریہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا مرسی سے بات کر کے بہت اچھا لگا انہوں نے بہت اچھے سوال پوچھے ہم کچھ کنیکشنز بنا پائے یہ سیریز بہت اچھی ہے میرے پاس زیادہ صلاح نہیں ہے دینے کے لیے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم ینگ ویمن کے ساتھ سمپرک بنا سکتے تو بہت بہت شکریہ اس موقع کے لیے شکریہ ہمارے ڈیریکٹر جنرل کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا شاندار انبھا ہمارے ساتھ ساجہ کیا آپ نے اپنی سکلز بتائیں کہ کیسے کام اور پریوار کے بیچ سنتولن بنایا جاتا ہے آپ نے میٹس کے بارے میں سائنس کے بارے میں اور رائٹنگ سکلز کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت ضروری ہوتی ہیں تو ایک لیڈر اور ایک انسپریشن بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے لیے آپ نے سمیں نکالا بہت دھنیواد ہم آپ کو اگلے سیمینار کے لیے نیوتا دیتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم جن بھی سنگٹھنوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے ڈائیورسٹی اور انکلیوزن بہت اہمیت رکھتے ہیں انویشن اور کسی اورگنیزیشن کی کامیابی کے لیے میرا نام ہے ایتریہ ایبا اور میں کراپ سائنس سے جڑی ہوئی ہوں تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ ہم سے یہ فریز شیئر کر سکتی ہیں جسے ویمن لیڈرز ان سائنس آسانی سے یاد رکھ سکیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو سمادھان کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے یہ بات خاص کر افریقہ پر لاغو ہے وہاں کافی سمسیہ آئے ہیں میں ہوں اندریہ میں ویمن ان کراپ سائنس گروپ کی ایک صدہ سے ہوں کیا آپ اس ٹائم کے بارے میں بتا سکتی ہیں جب آپ کو اپنے کریئر پاتھ میں کوئی بڑی چنوٹی چھلنی پڑی تھی آج کے سماج میں جنڈر ایکوالٹی اور ویمن ایمپارمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے کرٹیکل فیکٹر کیا ہیں مہلاوں کی سنکھیا سائنس میں اور بڑھانے کے لیے میرے خیال سے فوکس ہونا چاہیے پروکرییشن پر ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے آئیسولیشن میں نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے حساب سے مل کر کس طرح بہترین ڈھنگ سے کام کیا جا سکتا ہے مثال کے لیے سمٹ میں کیا بدلہ بلایا جا سکتا ہے میرا سوال ویمن اور ان کے رول پر ہی فوکس رہے گا میرا پہلا سوال ہے آپ نے جو سیچویشن فیز کی اس کے بارے میں آپ بتائیں گی ایک 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 ایڈمک بورڈ کے ہیڈ کے طور پر اور اس کا سامنا کیسے کیا جائے ویمن ان سائنس ہونا کبھی کبھی کافی ٹینشن دیتا ہے اور اس سے کئی نئے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں میرا نام ہے سارا ہین اور میں سمٹ میں ویمن ان کراپ سائنس کی صدس سے ہوں میں واقعی سارا کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ سائنس میں انٹیگریشن آف ڈائیورسٹی کے بارے میں بات کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ریگولر جوب کے علاوہ ایک پیٹ پروجیکٹ ہوتا ہے سائی مومس کی کو فاؤنڈنگ اگر میں کہوں کہ ہم اگلے ڈائلوگ کو بڑی امید سے دیکھ رہے ہیں تو میں شاید اپنی کلیک کے لیے بول رہی ہوں امید ہے سمٹ کے کافی لوگ آپ کو سنیں گے میں موزمبیک میں تھی اور وہاں لوگ بڑی حمد سے اپنے ہوس کا استعمال کیا کرتے تھے اور انہوں نے کافی تکلیفیں بھی چھیلی تھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایسی ستھیوں کا سامنا کیسے کرتی ہیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ چنوٹیاں ہوتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہیں اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں گی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا ہے یا پھر آپ اسے لے کر اتنا فیل نہیں کرتی جتنا دوسرے لوگ کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا سلا دیں گی کہ ان حالات کا کیسے سامنا کیا جائے یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے کہنا تو آسان ہوتا ہے پر کرنا نہیں آپ اپنی رائے بتائیے کہ آپ نے ایسی سیچویشن کو کیسے مینج کیا دوسرے لوگوں کے مقابلے پلیس جوین سامنا کیا کیٹلیرس آف چینج سیریز کے اگلے سامنار کا حصہ بنی ہے 21 مہدے 24 کو